بھٹی صاحب اگر کسی خاتون کے ایک سے زائد نکاح ہے تو وہ جنت میں کس مرد کے ساتھ ہوگی اور دوسرا کسی مرد کے ایک سے زائد نکاح ہے تو وہ جنت میں کس بیوی یا کس یا ہوروں کے ساتھ تو وہ ہو گئی تو جو ہے وہ بیوی کس بیوی کے ساتھ پرالل اس کے ساتھ بیوی اس کی کون سی ہوگی دنیا بھی سب سے پہلے تو ان میاں بیوی کو جنت میں پہنچنا ضروری ہے یہ ساری سیٹنگ میں تو بات کی ہے پہلے تو یہ جنت میں پہنچ جائیں اس کے بعد ہے کہ کون کس کے ساتھ ہوگا اگر ایک خاتون نے ایک خامت کے فوت ہونے یا ایک سے طلاق لینے کے بعد دوسرے تیسرے شخص سے شادی کی تو اس کے بارے میں علماء اکرام کے تین موقع ہیں اور سب کے پیچھے دلیل بھی ہے ایک موقع یہ ہے کہ ان خامدوں میں سے جو سب سے اچھے اخلاق والا تھا دنیا میں اس کے ساتھ خاتون ہوگی دوسرا موقع یہ ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا چوز کر لو کس کے ساتھ رہنا ہے ان دونوں کی دلیل موجود ہے لیکن وہ ضعیف احادیث ہیں سندن صحیح نہیں ہیں اور جو صحیح عدیث ہے وہ یہ ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت واقعہ بھی جڑا ہوا ہے خاتم دردہ ان کے خامد ابو دردہ بڑا پیار تھا آپس میں بڑی محبت تھی سوالی اور محبت کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیں کہ سیدنا ابو دردہ شہید ہوئے فوت ہوئے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل وحی اور دمشق کے شاندار قسم کے حکمران انہوں نے ان کو شادی کا پیغام بیجا تو امی دردہ نے اپنی محبت کو یاد کیا اور کہنے گی میں نے ابو دردہ اپنے خامد سے یہ فرمانے نبوی سنا ہوا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو خاتون شادی کرے اور اس کا خامد فوت ہو جائے اور وہ دوبارہ شادی کر لے تو وہ خاتون جنت میں اگر پہنچ گئے اور خامد بھی جنت میں پہنچ چکے ہیں تو وہ آخری خامد کے ساتھ جنت میں ہوگی اور میں ابو دردہ کے بدلے میں کوئی اور خامد نہیں چاہتی جنت میں بھی ابو دردہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اس لیے انہوں نے شادی سے معذرت کر لی کہ میں ان کے بعد شادی ہی نہیں کروں گی تو سیدنا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی دوجہ محترمہ سے کہا تھا کہ اگر جنت میں بھی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میری وفاد کے بعد آگے نکاح نہیں کرنا تو یہ دونوں سے روایتیں صحیح ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ خاتون کا خامد فوت ہو گیا ہے اس نے دوبارہ شادی کر لی تو جس خامد کے ساتھ اس نے زندگی کے آخری ایام گزارے ہیں وہ اسی کے ساتھ اگر وہ دونوں جنت میں پہنچ گئے ہیں تو اسی کے ساتھ جنت میں ہوگی اب مرد حضرات جن کی چار شادیاں ہیں یا انہوں نے کچھ کو طلاقیں بھی دی یا کچھ فوت ہوگی تو دوبارہ نئے نکاح بھی کر لی کئی ازواج ہیں اس کی اور وہ جنت میں سارے پہنچ گئے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت بیان کی ہے وَلِكُلِّ مِرِئِمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِیلِ کہ ہر مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے جمعہ وہاں پر بزار لگے گا مرد حضرات شاپنگ کرنے جائیں گے تو وہاں جنت کی مٹی اڑے گی گرد اور وہ گرد جب ان کے چیروں پر پڑے گی تو جب واپس آئیں گے تو بیویاں کہیں گی کہ آپ کہیں سے میک اپ کروا کے آئے ہیں پرہ خوبصورت ہو گئے ہیں وہ مٹی جنت کی پڑھنے سے بھی میک اپ ہو جائے گا تو خامد کہیں گے ہمارے جانے کے بعد تم نے بھی لگتا کہ کوئی میک اپ کی ہے تم بھی بہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو تو یہ جمعہ کے جمعہ خسن جو ہے وہ مزید نکھتا جائے گا تو یہ جنت ہے دنیا کا کوئی قنون اس کو میچ نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایک اور شاندار قنون بھی جنت میں رکھا ہے کہ لَهُمَّا يَشَاءُنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدَ پہلے جنت میں پہنچ جائیں اللہ کی رحمت اور فضل سے تو پھر وہاں پر جا کر جو جنتی جو خاش کرے گا اللہ اس کو وہی دے دے گا تو پہلی کوشش تو ہم سب کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم جنت تک پہنچیں اور جنت تک پہنچیں اس کے بعد یہ ساری خاشیں اللہ خود پوری فرما دے گا اللہ خود پہنچیں